ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق کاؤنڈر میٹس آف ایٹ کلاس اور ہمارا یونٹ ٹوانٹی ٹو چل رہا ہے جو کہ ٹرگڈو میٹری پہ ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر اچسسائز ٹوانٹی ٹو کے کرچر نمبر ٹو ٹو آن ورڈ کو کمپلیٹ کریں گے سو بیٹا ایٹ کلاس کے میٹس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹرٹی ایٹ ہے لیکچر نمبر ٹرٹی سیون اور ٹرٹی سکس کے اندر ہم نے ٹوانٹی ٹو کے کچھ کو کمپلیٹ کیا اگر کوئی دوست آج ہمیں پہلی بار جوئن کر رہا ہے اس نے اس سے پیشنے لیکچر کو نہیں دیکھا سو بیٹا پلی لیس میں جا کر آپ ان تمام لیکچر کو شروع سے وزٹ کریں کیونکہ اگر آپ اس اقساسائز ٹوانٹی ٹو کو سیکھ رہا چاہتے ہیں پروپرلی سو آپ کو لیکچر نمبر ٹرٹی سکس سے سیکھتے ہوئے اگر آپ آگے کوئیں گے سو آپ کو ان قویشنز کی بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی قویشن نمبر ٹویل سے آن ورڈ جو ہے وہ آگے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے ٹاپک مطلب اس طرح سے چینج ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں سائیڈز گیون ہوں گی اینگل گیون ہوں گے سو باقی سائیڈز اینگل کی فائنڈ کرنی ہوں گی اور اس کے اینگلز کو فائنڈ کرنی ہوگا اب اینگل کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کے کچھ فارمولے فرق ہیں جیسے کہ ہم نے لیکچر نمبر 37 میں پیتھاگورس تھیرم یعنی پیتھاگورس تھیرم کو بار بار سیکھا کہ اگر کسی ٹرائینگل کی تینوں سائیڈوں میں سے ایک سائیڈ میس ہو سو اس کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں پیتھاگورس تھیرم لگا کر لیکن یہاں پر جو اصل ٹرگنومیٹرک کے فنکشن ہیں وہ استعمال ہوں گے یعنی اصل ٹرگنومیٹرک کے جو فنکشن وہ کون سے ہیں وہ سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا اور ٹین تھیٹا ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر ایک سنٹینس لکھ دیتا ہوں جو آپ نے یاد رکھنا ہے فور اگزمپل سم پیپل ہیو سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر تھرو پروپر برشنگ یعنی کچھ لوگوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ کرلی ہوتے ہیں چاہے وہ پروپر برش بھی اس کو کرتے رہیں یا پروپر برش بھی کرتے رہیں سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر تھرو پروپر برشنگ اب اس سے ہم تین ٹرگنومیٹرک کے جو فارمولے ہے ان کو نکالیں گے فور اگزمپل سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ایس لیٹر ہے سو ایس لیٹر سے ہم کہیں گے سائن تھیٹا سائن تھیٹا مطلب اینگل کو شو کرتا ہے تھیٹا مطلب اس اینگل جیسے یہ تھرٹی ہے سو اس کی جگہ ہم سائن تھرٹی بھی لکھ سکتے ہیں سائن تھیٹا کیوں لکھ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی اینگل کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم الگیبرا کے اندر ایکس کا ویریبل استعمال کرتے ہیں لیکن جب ٹرگرومیٹری کے اندر آتے ہیں سو ہم ایکس کی جگہ تھیٹا کو استعمال کرتے ہیں سو تھیٹا یعنی ایس کس کے برابر ہوگا پی اور ایج یعنی پرپینڈیکلر بائی ایج ہائیپوٹینیس یعنی سائن تھیٹا کبھی بھی آپ نے اپلائی کرنا ہو سو اس کا فارمولا جو ہوگا وہ پرپینڈیکلر بائی ہائیپوٹینیس کے برابر ہوگا دوسرا نمبر دیکھیں سی کاؤز تھیٹا سی فور کاؤز تھیٹا یہ کس کے برابر ہوگا بی اور ایج یعنی بیس بائی ہائیپوٹینیس بیس بائی ہائیپوٹینیس کس کے برابر ہے کاؤز تھیٹا کے تیسرا ہے تی یعنی تھو پراپر برشن سو ہم لکھیں گے تین تھیٹا جو کہ ایکول ٹو ہوگا پرپینڈیکلر بائی بیس اب یہ تین ایسے فارمولے ہیں جو اس ٹرائینگل کے اندر ہم استعمال کریں گے یا ان پویشنز میں ہم استعمال کریں گے اور ان کو ٹرگرومیٹری ریشوز کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ سکس ہوتی ہیں تین تو یہ آپ کے سامنے لکھی ہیں اسی کا ریسی پروکل اگر میں لکھوں آپ کے سامنے جیسے فور ایکزمپل اس فارمولے کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے یعنی اس سنٹینس کے مطابق آپ یہ فارمولے بنا سکتے ہیں اسی طرح سے اب میں اس کو صاف کر دیتا ہوں اب اس کی باقی ریمیننگ ٹرگرومیٹری فنکشنز کو میں لکھتا ہوں جیسے فور ایکزمپل سائن تھیٹا ہے سو اس کا ریسی پروکل کیا ہوگا کوسی کن تھیٹا کن تھیٹا کس کے برابر ہوگا آپ اسی سائٹ کا الٹ کر دیں یعنی ہائیپوٹینیس اور پرپینڈیگل ایک تو یہ آج ہی گی وان ٹو ٹو ٹری فور اور فائی فائی یعنی کاؤز کاؤز تھیٹا برابر ہوگا سیکن تھیٹا کے سیکن تھیٹا یہ کس کے برابر ہوگا ہائیپوٹینیس بائی بیس کے اسی طرح سے نمبر سکس ٹین تھیٹا سو ٹین تھیٹا ایکوار ٹو ہوگا کاؤڈ تھیٹا کاؤڈ تھیٹا کس کے برابر ہے بیس اوار پرپینڈریکولر یعنی اگر آپ کو ایک سائیڈ آتی ہوگی سو دوسری سائیڈ آپ خود سے ہی لکھ سکتے ہیں سو یہ سکس کی سکس ٹیگرومیٹری جو ہے وہ ہمارے ان questions کے اندر استعمال ہوں گی سو سب سے پہلے ہمیں یہ given ہے اس question کے اندر وہ آپ کو ایک 3 سینٹی میٹر کا دیکھ ہے اور رائٹ ایگل ٹرائی ایگل ایگل جس میں ای بی جو ہے وہ 3 سینٹی میٹر اے کے اوپر 30 کا ایگل ہے اے اے ایگل بنایا اور بی بی ایگل 90 کا ایگل جہاں پر یہ باکس بنا ہو وہاں پر 90 کا ایگل ہوتا ہے 90 ایگل ہے فائن میجر اوپ ریمین سائیڈ یعنی اس کی یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ فائن کریں اور یہ ایک ایگل اس کا رہتا ہے اس کو بھی فائن کریں ہمیں اس میں فائن کرنی ہوگی ہم پہلے اس میں کیا کرتے ہیں اس کا ایک ایگل فائن کرتے سو بیٹا اینگل دیکھیں ہمیں پتا ہے we know that کہ sum of three angles یا sum of triangle equal to ہوتا ہے 180 degree کے سو a b اور angle a angle b اور angle c کو اگر ہم پلاس کرتے ہیں سو ٹوٹل ہمارے پاس 180 degree آنا چاہیے یعنی angle a b اور c تینوں کا sum جو ہے وہ equal to 180 degree کے ہے یہاں پر ہمیں a given ہے جو کہ 30 degree ہے b given ہے جو 90 degree ہے c کیا ہوگا یہ ہم find کر لیتے ہیں 180 degree so angle c کو ادھر رہنے دیں یہ دونوں جو ہے 120 پلاس ہو کر اس طرح چلے جائیں گے چلے ادھر پہ 120 degree لکھ لیتے ہیں اب next step پہ ہم ان کو transfer کر دیتے ہیں so angle c کیا آئے گا آپ کے پساس 180 degree minus 120 degree so آپ پاس angle c جو آیا وہ 60 degree کے آگیا یعنی یہ angle ہے 60 degree آگیا اب باقی side میں یہ side find کرنی ہے اور یہ side find کرنی ہے اس کے لیے آپ نے trigometry ratios کا ہی سہارا لینا ہے اس کے لیے دیکھیں آپ یہ angle لگائیں یعنی چاہے آپ sine کے ساتھ دیکھیں یا cos کے ساتھ یا ten کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ نے دیکھ رہے ہے کہ sine 30 اگر میں لیتا ہوں سو sine 30 دیکھیں کس کے برابر ہے perpendicular by hypotenuse یہ دونوں side میرے پاس موجود نہیں ہے ایک side لیں اور ایک side جس میں value کیا کروں گا تین theta کروں گا find سو میں دیکھوں گا 10 theta theta کی جگہ میں 30 degree استعمال کرتا ہوں دیکھیں theta میں نے angle کی لیے استعمال ہوتا ہے سو یہاں پر theta کی جگہ 30 degree استعمال کریں گے 30 degree that is equal to kis 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 by base perpendicular perpendicular by base perpendicular perpendicular دیکھیں اس میں x ہے ہم اس کو x رکھ لیتے ہیں اور base 3 ہے اب 3 30 کis کے برابر ہے اگر آپ اس کو 289 page پر وقت پہ دیکھیں سو وہاں پر in 30 کی value given ہے 1 by under 3 ہے so میں اس کو لکھتا 1 by under 3 equal to x by 3 x under آگیا ان دونوں کو یہاں سے آپ divide بھی کر کے نکال سکتے آنسر یعنی کہ 3 divided by under root 3 کرتے ہیں سو بیٹا ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ 1 point 7 3 یہ آجے گا x کا یعنی یہ سائد ہمارے پاس 1 point 7 3 کے برابر آگئی اب ایک نہیں یہ لگانی تو دیکھیں پرپینڈیکلور by hypotenious کس پرپینڈیکلور by hypotenious سائن تھیٹا کے اندر آتا ہے سو اس کے نیچے ہم لکھیں گے سائن تھیٹا اب تھیٹا کی جگہ پھر سے ہم 30 ڈگری استعمال کرتے ہیں کس کے برابر ہے پرپینڈیکلور by بیس پرپینڈیکلور by hypotenious پرپینڈیکلور ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے پہلے آپ فارمولا لکھ لیں پرپینڈیکلور by hypotenious سو پرپینڈیکلور 1.73 لکھ لیا اور یہاں پر آپ hypotenious کی جگہ x لکھ لیں گے ہم کیا کریں گے hypotenious کی جگہ expansion کریں گے اب سائن 30 کی ویلی ہوگر دیکھیں وہاں 1.2 کے so 1.2 یہاں پٹ کرتے ہیں equal to 1.73 divided by x so ان کو cross multiply کریں گے x کو 1 سے multiply کریں گے اور 2 کو 1.73 سے multiply کریں گے so x ہمارے پاس کیا آئے گا یعنی اس کی یہ missing side بھی ہمارے پاس آجے گی 1.73 multiply by 2 کیا so ہمارے پاس answer جو ہے 3.46 ہمارے پاس hypotenuse آگیا so دیکھیں اس کے اندر میں نے 3 angles کو بھی find کر لیا 2 side یہ missing تھی یہ بھی find کر لی اور ایک side given تھی یہ پر ہمارا یہ question number 12 complete ہوا so اسی کے ساتھ question number 13 دیکھتے ہیں so اسی کے ساتھ question number 13 question number 13 میں لکھ the drop bridge of a castle is 2 meter long when the drop bridge is fully extended the angle between the bridge and the link chain is 30 degree so یہ پر دیکھیں 2 meter اس castle کا drop bridge ہے وہ 2 meter لمبا میں given ہے اور یہ اس کی دیوار ہے اور یہ سے ایک chain جو ہے وہ نیچے یہاں تک لگی رہی ہے جو کہ 30 angle بنا کر لگی ہے find یہ کرنا ہے کہ اس chain کی ہے ہمارے پاس اس چین کی length کتنی ہے اور دوسرا دیوار کے ساتھ کتنا angle بنایا ہو ہے اس نے اوپر سے descending order یا descending اس کا angle ہے وہ کتنے ہے پارٹ نمبر وان میں پوچھا گیا ہے what is the length of the chain from the bridge to the wall یعنی اس bridge کے اوپر چین کا لینتھ ہے وہ کتنی ہے نمبر 2 پوچھا ہے what is the angle formed between the chain and the castle wall یعنی اس قلعے کی دیوار کے ساتھ angle کون سا بنا ہو ہے اوپر سے چین کا نیچے کی طرف یہ فائن کرنی ہے اب آپ سب سے پہلے دیکھیں چاہے تو angle فائن کر سکتے ہے angle یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ given ہے یعنی ایک 30 کا دوسرا 90 degree ہے سو اس کے اندر سے بھی ہم وہی فارمولہ لگائیں گے کہ sum of angle of a triangle equal to 180 degree so angle a plus angle b plus angle c کس کے برابر ہے 180 degree یہاں پر angle a 30 degree given ہے اور b 90 degree plus c angle ہم یہاں سے point کیا کریں گے 180 سے دونوں کو 120 degree یہ ہوگا total so angle c equal to 180 degree so angle c آپ کا ادھر ہی رہے گا 120 ادھر جا کر 180 سے minus کریں so 120 جیسے نکلے گا so 60 degree آپ کے پاس یہ angle آجے گا یعنی chain نے دیوار سے جو نیچے کی طرف angle بنایا ہے وہ 60 degree ہے اب ہمیں اس کی length چاہیئے اس chain کی so آپ دیکھیں ایک سائیڈ آپ کو یہ base given ہے اور دوسری ہمیں hypotenuse find کرنا ہے so یہ دو trigonometry ratios کے اندر چیک کریں کہ base اور chain یعنی hypotenuse کس trigonometry function میں پایا جا رہا ہے so دیکھیں base by hypotenuse ہمیں cos theta کے اندر پایا جا رہا ہے so cos theta لکھیں گے یعنی now we'll find the length of chain part 2 ہے یہاں سے شروع کہ now we will find the length of chain so chain کی length find کریں گے اس کے لئے ہم لکھیں گے cos 30 degree equal to ہے base ہے ہمارے پاس a b اور a بھٹا اس کو آپ c کریں یہ c ہے so a b اور a c ہم لکھیں گے اسے یعنی base by hypotenuse so base کتنی ہے ہمارے پاس 2 ہے hypotenuse یہاں پر ہم اس کو x رکھتے ہیں cos 30 degree under root 3 by 2 کے برابر ہے so equal to 2 over x as it is یعنی under اور یہ 2 by x as it is اس کو جس solve کرتے ہے cross multiplication سے یعنی under root 3 x equal to 2 2 2 4 یہاں پر under root 3 x multiply ہو رہا ہے جیسی اس طرف آئے گا so 4 under root نیچے چلا جائے 4 کے so اب ہم کیا کرتے x equal to 4 divided by under root 3 کی value چک کرتے کیا آتی ہے یعنی under root 3 that is equal to 1.732 اور x کو یعنی 4 سے ہم اسے divide کرتے ہیں 4 divided by 1.732 so answer ہم آئے گا chain کی جو length ہے 2.30 meter یعنی یہاں پر چیک کریں آپ کو meter میں given unit ہے تو یہ بھی 2.30 meter میں length آئے گی چین کی جو کے meters میں لکھیں گے سو یہاں پر بیٹا ہم آج کے lecture کو ختم کرتے ہیں timing کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم next question جو ہے وہ lecture number 39 کے اندر compose کریں گے lecture